آپ کو بتائیں کہ راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھورٹی کا دریا کے پانے کو ساف کرنے کا پرین کاکسوں تک محدود ہے جبکہ روڈا نے دریا کو ساف کرنے کے بجائے ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے جانب رکھ کر لیا ہے دو سال بعد بھی ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے میں کوئی پیش اپ نہ ہو سکی مزید جانیں گے زین اللہ بدین سے زین بتائیے کا اس بارے میں لاہور میں بننے والی نئی آتھورٹی اہداف کے تعقوب میں پیچھے رہ گئی ہے راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کے لیے بنائی راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھورٹی نے دریا کے لیے عملی طور پر خاطرخہ اتماعات نہ کیے جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے بھی راوی منصوبے سے توجہ ہٹا لی ہے راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھورٹی نے دریا کو ساف کرنے کی بجائے نئی ہاؤزن سوسائیٹیاں بنانے کی طرف اپنی توجہ مبزول کر لی ہے موجودہ صورتحال میں راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھورٹی نے دریا کو ساف کرنے کے لیے کنسلٹنٹ کے دورے کروائے لیکن ابھی تک دریا سے ملہکہ جو ایریاز ہیں ان کو تاحال آتھورٹی کی جانب سے کلیر نہیں کروایا جا سکا اس آتھورٹی کو بنانے کا مقصد یہ تھا جس میں اولین مقصد یہ تھا کہ دریا کے پانی کو ساف کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ آٹھ ہزار اکڑ پر نیا شہر آباد کیا جائے گا تاہم پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ دریا کے اندر چھالیس کلومیٹر طویل اور ایک کلومیٹر چوڑی جیل بھی بنائی جانی تھی جب اچھے ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جانے کا بھی پلان تھا تاکہ راوی کے گندے پانی کو ساف کر کے اس کو دوبارہ استعمال میں لائے جا سکے لیکن آتھارٹی کا قیام عمل پر لائے دو سال بعد بھی ان ٹریٹمنٹ پلانٹس پر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا صرف کنسلٹنٹ کے دورے کروائے گئے ہیں اور جو برونے ملک بینل قوامی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ ام و یو سائن کر کے اس منصوبے کو بند کر دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ راوی کا پانی ہر گزر سے دن کے ساتھ گدلہ سے گدلہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن جو راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھارٹی ہے ان کی جانب سے ابھی تک اس منصوبے کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی جو راوی جو ٹریٹمنٹ پلانٹس کے لیے ارازی مختص کی گئی تھی ذرائع کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ارازی پر اب مباجرہ طور پر کفزے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آتھارٹی کی جانب سے ابھی تک اچھا زین یہ بھی بتایا کہ اس گندے پانی کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں تو روٹا کے جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جائیں گے تاکہ پہلے ہی کام کر لیا جائے اس پر بنیادی طور پر دریا کے پانی کو ساف کرنے کے لیے اور جو زیر زمین پانی ہے اس کو گندہ ہونے سے بچانے کے لیے ہی یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا جو منصوبہ ہے وہ بنایا گیا تھا انہی ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے ہی اس پانی کو ساف کیا جانا تھا تاکہ جو دریا کے اندر علوج کی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے لیکن انٹرنیشنل ڈانرز کی طرف سے اور عالمی اداروں کی جانب سے جو فانڈ ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں کیے گئے اور نہ ہی دفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے ایکننگ کمیٹی سے ان ٹریٹمنٹ پلانٹس کی منظوری لی گئی ہے جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگنے کی وجہ سے جو پانی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کا کام نہیں ہو رہا اور جو دریا کا پانی ہے وہ زیر گندہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو بیواری ہیں وہ بھی پھیل رہی ہیں اور جو کامفل ہیں وہ بھی اس طرح آسی اکسانٹک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسے ان علابدین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ